نوشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ خمار بانگڑے آپ کا جس کائرگرم بزراغت ہے جس کائرگرم کا نام ہے آپ کی انروت پر آپ کی انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا دوستوں کی اگر آپ ادرک والا دودھ پیتے ہیں تو کیا زبرتست فائدے ہیں کون کونسی بیماریاں ختم ہوتی ہے بہت آسان اور بہت کارگر اپاہ ہے ضرور اس کے استعمال کریں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دے کریں تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کر لیں ویڈیو کی نیچے ایک ریڈ کلر کا بٹن میں اسے دبا کر سبسکرائب کریں باج میں اقبال ہے اسے بھی دمائے تاکہ میں جو کی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک مہنچیں دوستو اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں آپ کا ابھی نندن کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں بہت معمولی سا ہے لیکن بہت کارگر ہے اس کو ضرور آپ جادہ سے زیادہ لوگ تک شیئر کریں فیس بک وارٹس میں انسٹرگرام ٹوٹر کسی سے بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں ادھرک کے فائدے کے بارے میں تو ادھرک تر لوگوں کو پتا ہے لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اگر ادھرک کو دودھ میں ملا کر پیا جائے تو اس کے فائدے کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں ادھرک میں انٹی انٹلومنٹری اور انٹی بیکٹریل گھنٹ پائے جانے کے قارن چاہے سردی جکام ہوں یا وائرل فلور مریج کو ادھرک کے سیون کی صلاح ہر کوئی دیتا ہے دوستو گروتی محلاؤں کو بھی مورننگ سیکھنے سے آرام دلانے کے لیے ادھرک کی چاہے پینے کی صلاح دی جاتی ہے میں بھی یہی صلاح دیتا ہوں دودھ آپ کے ساتھ دودھ اپنے آپ میں ایک پورن پوسٹک آہار ہے ہم سبھی جانتے ہیں بچپن سے پیتے آئے ہیں ہم پیتے ہیں ایک چھوٹی سی اور بات کہنا چاہوں گا دودھ آپ جتنا ہو سکے فریش دودھ لے ڈبے والا دودھ پینے میں استعمال نہ کریں آپ لوگ سے خاص ریکویسٹ ہے کیونکہ کیا ہے کہ ڈبے والا دودھ جو ہوتا ہے وہ بہت سمیت تک جو ہے مطلب پراکتک نہیں ہوتا مطلب پراکتک دودھ کو سکھا کے پورڈر بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد آشکتہ انصار جو ہے وہ ہر موسم میں جو ہے وہ اس پانی ملا کے وہ دودھ ڈبے میں پیک کر کے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور یہ جتنے بھی بڑی کمپنیاں مارکٹ میں ہیں سب آپ کا نام نہیں لینا چاہوں میں نہیں تو اچھی بات نہیں ہے تو آپ سمجھدار ہیں لیکن جتنے بھی ہو سکے فریش دودھ کا استعمال کریں جہاں دوستو فریش دودھ کا استعمال کریں یہ آپ کے لئے فائدہ بند ہوگا تو اگر گروتی مہلائیں اگر جو ہے دودھ میں اگر ادرک کر رس ملا کے پیتی ہیں تو اس سے جو ہے بہت زوردست فائدہ ہوگا ہم سبھی جانتے ہیں دودھ میں جو ہے کلشیم ہوتا ہے بھرکوں ماترہ میں اور ادرک میں بھی ایسے تپاہ جاتے ہیں ادرک کا دودھ بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ادرک کو سادے پانی سے دھولیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کٹ لیں اور پھر ایک پتیلی میں دودھ گرم کریں جب دودھ اُبالنے لگے تو اس میں ادرک کی یہ ٹکڑے ڈال کر کچل دیں پھر اُبالیں جس سے ادرک کا سارا آرکھ دودھ میں مل جائے کہنے کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ آپ کو ادرک کی ٹکڑے جو ہے کرنے ہیں اور ان کو اچھی سے ڈھیس لیں یا پھر کچل لیں اور اس کے بعد اُبالتے ہوئے دودھ میں ڈال لیں اور تھوڑے دیر تک کہ دودھ کو اچھی سوبارے تاکہ دودھ کے اندر جو ہے ادرک کا سارا آرکھ جو ہے چلا جائے اس کے بعد دودھ کو چھان لیں اور ہلکا گنگنا ہونے پر اسے پینا ہے دھیان رہی ہے رکھیں کہ اسے گنگنا ہونے پر پینا ہے فائدہ کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمی طرف سے دودھ میں ادرک ملا بڑا کر پینے سے صحت بہت گھنکاری ہوتی ہے یہ ڈرنگ کئی ترہ کے روح سے آپ کو بچا سکتا ہے پاچن درست کرتا ہے اگر آپ کبز جیسے پیٹ سے جوڑی سمجھاوں سے پرسان ہے تو یہ ادرک کا دودھ کا مشرم آپ کے لئے سروتم ہے ادرک میں انٹی انفلومنٹ گھن پایا جاتا ہے جو پاچن تنتر کو صحیح کرتا ہے وہیں دودھ کبز جیسی سمجھاوں کو دور کرتا ہے اس پیو کو روجانہ صبح ناستے میں پینا اچھا مانا جاتا ہے تو جب بھی ناستہ کر رہے ہو تو اس کو لے لے روک پرتی روزک بڑھانے میں مددگار ہوتا ہے موسم بدلتے ہی کچھ لوگ ترن سارا سارا زکام یا پھر فلو کی شپٹ میں آ جاتے ہیں دراصل ایسا ان کی کمجور پرتی روزک شمتہ کی قرآن ہوتا ہے اسی ان لوگوں کو ادرک کے دودھ کا سیبن ضرور کرنا چاہیے ادرک میں انٹی بیکٹریل گھونڈ شریر میں موجود ہانی کا رکھ بیکٹریلہ کو ختم کرتے ہیں اور شریر کو سنکرمنٹ بیماریوں سے بچاتے ہیں گلے کی خراش کو دور کرنے میں بہت فائدہ مند ہے گلے میں خراش ہونے پر ادرک کے دودھ پینا فائدہ مند ہوتا ہے اس میں نہ صرف گلہ خراش دور جلدی دور ہوتا ہے بلکہ یہ گلے کی سنکرمنٹ کو بھی جلد شک کر دیتا ہے اگر آپ بھی گلے کی خراش سے پیڑت ہے تو روج رات کو سونے سے پہلے ادرک کا دودھ پیئے اور اس کے ایک گھنٹے بعد تک پانی نہیں پینا ہے اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ کو ہڈیاں مضبوط کرتا ہے دودھ میں موجود کالیشم اور پوٹیشم ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے دودھ سے ہڈیوں کی کمجوری دور ہوتی ہے وہیں ادرک میں ایسے انفلومنٹ گھون ہوتے ہیں جس کے قارن ہڈیوں کی سوجن کم ہو جاتی ہے اس لیے یہ ڈرنک آسٹو یو پوریس کے مریج کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے اسے پینے سے گھٹیا کے درد میں جلد راحت ملتی ہے تو جنہیں بھی گھٹیا کے درد کی سمجھ سے ہے وہ اس کا سیون کریں ادرک والے دودھ کا بنانے کا طریقہ بتا چکا ہوں امیت کرتا ہوں میں نے آپ کو جو جانکاری دی ہے وہ ضرور آپ کے کام آئیے اپنے جیون میں اس کا استعمال ضرور کریں فائدہ ہوتا ہے بیماری نہیں ہے تو بھی آپ لیں بہت فائدہ ہوگا لیکن سرجیو کے موسم میں لیں جنہیں بیماری نہیں ہے گرمی کے موسم میں نہ لیں کیونکہ گرمی کے موسم میں آلریڈی جو ہے بہت گرمی ہوتی ہے تو اگر آپ صرف دودھ پی لیں تو زیادہ اچھا رہے گا بجائے کے دودھ والا ادرک ادرک والی جو جو دودھ ہوتی ہے وہ آپ سردی برسات کے موسم میں پیئے بہت فائدہ باندہ ہے اگر آپ کو بیماری ہے تو بھی پیئے نہیں ہے تو بھی پیئے ناستے میں لینا ہے بنانے کا طریقہ بتا دیوں امیت کرتا ہوں آپ کو جانکاری اچھے لگی ہوگی کچھ پوچھنا چاہے کمنٹ باکس پر پوچھ سکتے ہیں اس ایک ساتھ اپنے دوست پر دیکھو اور بھاگڑ کو اسکار گا ہم سکتے ہیں